یہاں پر یہ دیکھیں ہماری ونڈو جو ہے وہ آن ہو گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اگر آپ کے کمپیوٹر کو بھی اسی طرح کا مسئلہ آ رہے نو ڈیوائز فاؤن یا نو بوٹ ڈیوائز فاؤن تو اس میں کوئی غبرانے والی بات نہیں ہے یہ سیٹنگز کے اندر تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس طرح کے ایررز آتے ہیں تو آج ہم اس ایرر کو ریموو کریں گے اور ونڈوز اس میں انسٹال ہے میری ہارڈ ڈیسک میں لیکن یہ پھر بھی مسئلہ کر رہا تھا سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ مسئلہ ہے کیا اب وہاں پہ لیکھیں لکھا ہوا ہے نو ڈیوائز فاؤن اس کا مطلب ہے کہ اسے ہارڈ ڈیسک جو ہے وہ ملی نہیں ہے یعنی کہ وہ ڈیٹیکٹ نہیں کی اور نیچے لکھا ہوا ہے ڈرائی ون نوٹ فاؤن سیریل اور ساٹا ون مطلب ساٹا ون جو ہے اس کے اندر ہم نے ڈرائیو لگائی ہوئی ہے مگر وہ ڈیٹیکٹ نہیں کر رہا تو سی پیو کے اندر تین ساٹا کیبلز ہوتی ہیں ساٹا زیرو ساٹا ون اور ساٹا ٹو اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اپنی ہارڈ ڈیسک کہاں پہ اٹیچ کی ہوئی ہے ساٹا ون پہ ٹو پہ یا زیرو پہ اگر آپ نے ساٹا ٹو پہ اٹیچ کی ہوگی اور اس میں صرف انیبل ہوگی ساٹا ون تو آپ کی ہارڈ ڈیسک کو وہ ڈیٹیکٹ نہیں کرے گا تو اس کے لئے آسان سا حل یہ ہوگا کہ آپ نے اپنی ہارڈ ڈیسک کو اتار کر ساٹا ٹو میں لگا دینا ہے یا جو بھی ایرر کی اندر شوک کر رہے ہیں ان میں لگا دینا ہے تو ابھی ہم کیا کریں گے سب سے پہلے تو آپ کو یہ کام کرنا ہوگا آپ کو اس کو کرنا ہے ری سٹارٹ یعنی کہ اس کو بند کریں میں یہاں سے بند کر دیتا ہوں اور بند کرنے کے بعد اس کو دوبارہ آن کریں اور ایف ٹو پریس کریں جب آپ ایف ٹو پریس کریں گے تو یہ سسٹم میریجمنٹ میں جائے گا اس کے بعد آپ کو کچھ اپشنز ملیں گے جن میں آپ نے انیبل کر دینا ہے ساٹا زیرو کو ساٹا ون کو اور ٹو کو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اپشن ہے سب سے پہلے جنرل اس کو ہم کلوز کر دیتے ہیں ڈرائیوز کے اندر آنا ہے آپ نے ڈرائیوز کے اندر آنے کے بعد سب سے اینڈ والا اپشن ہے ڈرائیوز تو اس کا مطلب ہے کہ صرف اور صرف سسٹم تب آپریشن کرے گا پر فارم جب ساٹا ون کے اندر ہی ہم آرڈ رائیوز لگائیں گے اگر آپ سسٹم کو اپن نہیں کرنا چاہتے یعنی کہ سی پیو کو اپن نہیں کرنا چاہتے تو ان تین اپشنز کو انیبل کر دیں اور یہاں پہ اپلائی پہ کلک کر دیں جب آپ اپلائی پہ کلک کریں گے تو یہ تینوں کی تینوں جو ساٹا کیبلز ہیں وہ انیبل ہو جائیں گے آپ ان میں سے کسی کے ساتھ بھی ہارڈ ڈیس کے اٹیچ کریں گے تو وہ آن ہو جائے گی یعنی کہ اٹیچ ہو جائے گی ایکزٹ کر کے آپ ری سٹارٹ کریں گے تو اگر آپ کی ونڈو کے اندر اس کے اندر اگر ونڈو پڑی ہے تو وہ آن ہو جائے گی یہاں پر یہ دیکھیں ہماری ونڈو جو ہے وہ آن ہو گئی ہے آپ نے بھی سیمپل یہی کام کرنا ہے آپ نے سب سے تو آسان حل ہے کہ آپ نے یہ ایسا کام کرنا ہے کہ سب سے پہلے اپنے سی پی او کو اوپن کر کے دیکھ لینا ہے کہ کس پورٹ کے اوپر پورٹ لکھی ہوتی ہے جہاں سے وائر نکل دی ہوتی ہے مذر بورٹ سے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے ساتا 1 ساتا 2 یا جو بھی ہے میں آپ کو ریکمینڈ یہی کروں گا کہ آپ صرف اور صرف وہی ساتا کو انیبل کرو جس کے اندر آپ نے ہارڈ ڈیسک لگائی ہے آپ یہاں پر دیکھیں ہماری ونڈو جائے وہ آن ہو چکی اگر آپ میرا چینل پر نیو ہو تو لازمی اس کو سبسکرائب کر لو ویڈیو اس سے کوئی انفرمیشن ملی ہو آپ کا کام حل ہوا ہو تو لازمی اس کو لائک کر دینا اگر کوئی بھر بھی مسئلہ آ رہے تو نیچے کمنٹ سیکشن میں مجھے جاؤ میں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ